کہ ایک طرف اللہ مل رہا تھا تو اس کے لئے سر کٹنا ہے تیار بچے زبا ہوں گے تیار خاندان اجڑ جائے گا تیار کہ اللہ مل رہا ہے اللہ ملا تو سستا سودا جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تیرے زبا ہونے کا حکم ہو چکا ہے کیا کہتے ہو تو انہوں نے کہا جلدی کرو یا ابا تفعل یا ابا تفعل ابا جلدی کرو تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا کہ بڑا تو میں خبر میں کیا کہہ رہا ہوں ہاں خبر ہے بڑا اچھا سودا ہے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی جنت دنیا سے بہتر ہے پھر ماسوں بچے کو خیال ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی تو اپنا قرطہ اتارا اور اپنے باپ کو دیا کہ یہ قرطہ آپ نے میری امہ کو دینا ہے جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا قرطہ دیکھ لیا کرے گی تسلیح ہو جائے گی اور آپ نے اپنے قرطے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے ادھر نہیں لے جانا مکہ کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی میرا کٹھا سر دیکھ کر بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی ایسے اتمنان سے اور زبا ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے بابا میرے ہاتھ بھی باندے میرے پاؤں بھی باندے کہ ممکن ہے جب تُو چھوڑی چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے پیسے میں چین ہوتا زندگی میں چین ہوتا نہیں اللہ کو پانے میں چین ہے اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے ارے بھائیو ساٹھ برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا ساٹھ برس دعا مانگی اولاد دے دے اولاد دے دے ساٹھ سال کے بعد اولاد ہو چھوڑاسی سال کی عمر میں اسی سے چھوڑاسی برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے جب وہ پانچ سے دس سال کا ہوا ہے اور ابراہیم نائنٹی کروس کر گئے ہیں نائنٹی کے بیریئر کروس کر گئے ہیں جب مرغی کو زبا کرتے بھی ہاتھ کام پھیں نوے برس بارنوے سال کا بڑھا تو مرغی نہیں زبا کر سکتا تو اس کو کہا جارہا بچہ زبا کر مینہ کے پہاڑ سکتا تاری ہے ہوایں تھم چکی ہے سورج مدہوش ہو رہا ہے آسمان کے فرشتے ٹک ٹکی بانجھ رہیں اور ان کے سانس اٹک رہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا یہ بڑا کر جائے گا کیا یہ اپنے بچے پر چھوڑی چلا جائے گا بانجھ رہیں ہاتھ اور پاؤں اور پھر بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹا نا سیدھانا لٹا نا کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے نہیں 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 سیدھانا الٹا تلہو للجبین اسماعیل کی وسیعت کو قرآن نے بیان کیا ماتھا ہائے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور اسے سر کے بال پکڑے ایک آدمے شوری ایک آدمے سر کے بال اور یوں آسمان کو دیکھا از یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھوڑی چلائے وہ چھوڑی چلا کے مطمئن ہے وہ چھوڑی چلوا کے مطمئن ہے پتا چلا کہ میری سوچ غلط ہے کسی اور طرف سکون ہے جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے یوں پکڑا گھٹنا رکھا یوں دیکھا آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئے کہا اے اللہ ہائے کھائے ہائے کاش وہ منا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا اب تو حاجیوں کے وجہ سے انہیں توڑنا پڑا اے اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گئے تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل پر تجھ سے زیادہ کوئی نہیں نہیں میرے اندر تو ہی تو ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی میرا تونے امتحان لینا ہے میں ہا سکتا ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے چھوڑی چلا تھی میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے یار یہ نبتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے ارے تم سے بچوں پر چھوڑیاں نہیں چلوا رہا تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو یا خبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں جاؤ جو مرضی کرو ادھر سب کچھ مانتے ہو ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو یہ کیا اسلام ہے یہ کیا زندگی ہے اے اللہ نراض ہو گئے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں میرے رب ادھر تو ہی تو ہے تیرے سوا کوئی نہیں ہے تو ہی ہے اور اگر نراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں یہ لے اللہ اکبر جن چھوڑی چلائی ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل دو دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں دو دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے ایک یہاں ابراہیم و اسماعیل کے سبر اور پھر چار ہزار سال کے بعد جب میرے نبی کو تائف میں قتھر پڑے جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے جس کے ذلفوں کی قسمیں کھاتا ہے جس کے مو سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے جس کے اخلاق پر قسمیں کھاتا ہے جس کی صفائی پیش کرنے کے لئے خود آگے بڑھتا ہے نبی کو موقع نہیں دیتا خود آگے بڑھتا ہے خود آگے انہوں نے کہا قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے اللہ جواب دینے کے لئے آگا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلی لما تؤمنون ولا بقول کاہ قلی لما تذکرون کہنے والوں نے کہا جادوگر کہنے والوں نے کہا شاعر ساہر میرے رب نے خود جواب دے نہ شاعر ہے نہ ساعر ہے نہ جادوگر ہے میرا حبیب ہے میرا رسول ہے حضرت عاشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کون پہنچیں کتائف میں تائف میں تئیس برس میں سب سے زیادہ تکلیف کون پہنچیں فرمایا تائف میں جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تو ان سے بدلہ لینے کا وقت آگیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے لیکن منشا شامل ہے کر دوں کہا نہیں یہ نہ سہی ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے لعل اللہ ان یخرج من اصلابهم من یوحد اللہ یہ نہیں تو ان کی نسلی شاید گلمہ پڑھ جائے میں عذاب دلانے نہیں آیا میں تو رحمت بن کر آیا میں تو رحمت بن کر آیا اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اب انہوں پر امت بنو مسلمان بنو اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں ساتھ و آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی میرے بھائیو یہاں کوئی آزاد نہیں ہے موت سے لڑو دکھاؤ بڑا پیسے لڑ کے دکھاؤ غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شین شاہی ہے اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا زبان میں بول دیا جسم میں طاقت دی اقل کو سمجھنے کے اوصاف دیئے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا جس نے دھردی کو بچھایا جس نے آسمان کو اٹھایا جو موت دینے والا ہے جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے